بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا سواب دس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھایا جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے کہ روزہ اس قانون سے مستثنہ اور بالا تار ہے کیوں؟ روزہ میرے لئے بندے کی طرف سے ایک توفہ ہے دونوں روایات کے اندر ہے اگر ہم اس کا پڑھیں اس کا مطلب ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا یعنی اس کا عجر جو ایک قانون ہے کہ دس سے سات سو گناہ پڑھایا جاتا ہے اس سے بڑھ کر ہے جتنا میرا دل کرے گا میں اس کا سواب عطا کروں گا اور دوسرا ہے اور اس کا بہت بڑا معنی ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی روزے کے بدلے میں دیئے جاؤں گا یعنی روزے کے جزا اللہ تعالیٰ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور میں ہوں مفتی بالعالمت قادری رمضان مبارک کے عداب سے متعلق ویڈیوز چاری تھی اور اس سے پہلے ہمارے جو ہیں پانچ پارٹ آپ تک پہنچ چکے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر چھوہاں اور آخری پارٹ ہے اس کے اندر چند اور چیزیں آپ کے ساتھ ذکر کرنی ہیں تو جیسے کہ ہم نے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کی پچھلے پانچ پارٹ کے اندر ان کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ پوائنٹ ذکر کیے کہ جو آپ نے رمضان سے پہلے کرنے ہیں اور جو یا رمضان کے اندر جو کام کرنے ہیں ان کی ابھی سے آپ ترطیب بنا لیں تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب کا روحانی بک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دوبار لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹیس ویڈیوز آپ کو بھروقت مل سکیں چلتے ہیں آج ہم پھر اپنے نئے پارٹ کی طرف آج جو چھوہ پارٹ ہے اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے اور پچھلی ویڈیوز کے حساب سے سولہ پوائنٹ بنتے ہیں کیونکہ پچھے کیونکہ پانچ ویڈیوز چل گئی ہر ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ تین پوائنٹ کا ذکر کیا اور اگر اس سے پہلے آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی آپ نے آئے ہیں تو آپ پہلے اس سے پہلے پانچ آداب بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو رمضان گزارنے کے جو اصول بتائے گئے اس پہ اصول پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم رمضان گزارے اور رمضان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رحمتِ برکتِ مغفرتِ جہنم سے پروانہ لکھا ہو بھی ہم سب کو نصیب ہوں تو آج کے جو پارٹ ہے اس میں سے پہلا نمبر سولہ ہے مالی حقوق سے متعلق سیکھیں مالی حقوق کیا ہے عام طور پر رمضان کے اندر مالی حقوق جیسے زکاة صدقہ فطر عشر نظر وغیرہ یہ ان کی ادائیگی کی جاتی ہے تو میں چاہیے کہ ان کے متعلق ہم علم سیکھیں ان سے متعلق سے متعلق معلومات سیکھیں اگر ہم پر زکاة ہے تو ہم زکاة کو ادا کریں عشر ہے عشر ادا کریں صدقہ فطر ہم پر کتنا بنتا ہے کس کس پر ادا ہے وہ سیکھیں نظر وغیرہ کوئی ایسی ہے جو مانی ہوئی ہے اس کو پورا کرتے اور رمضان کے مہینے کے اندر آپ کے اوپر جو بھی قرض ہے اگر آپ اس کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس کو ادا کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاہد اگرامی ہے کہ مالدار آدمی کا قرض کے اندر ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے کیونکہ اس کو ظلم کے اندر تابع کیا تو اس لیے رمضان کے اندر اس چیز کے زیادہ ہوتا ہے صدقہ خیرات کرنا زکاة وغیرہ دینا تو اس لیے چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے شابان کے اندر جو مالی حقوق ہیں اس کے مطالق سیکھ سکیں اور رمضان کے اندر ہم ان کو ادا کر سکیں اس کے بعد آگئے نمبر ستنہ ملاقاتوں کا سلسلہ محدود کریں رمضان المبارک کے اندر تقریب ملاقاتوں دعوتوں کا سلسلہ بلکل محدود کریں تاکہ ہم اچھے طریقے سے اپنی عبادات کر سکیں تو جیسے بتایا کہ ہر کام رمضان سے پہلے کر لیں اور ایسا ترتیب بنائیں کہ رمضان کے اندر صرف اپنی عبادات کے اوپر ہم زور دیں نمبر اٹھارہ چھوٹی چھوٹی صورت زبانی یاد کر لیں ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو ایک یا دو صورت زبانی یاد ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ صورت القوسر یاد ہوتی ہے یا صورت اخلاص اور ہم اپنی ہر نماز کے اندر اس کو دورا رہتے ہیں تو یہ بھی اچھا فیل نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ کم سے کم آخری تیسویں پارے کے جو دس صورتیں ہیں وہ ہر ایک شخص کو یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے آخری دس صورتیں صورت الفیل سے لے کے صورت ناس تاکہ اس کو ہم اپنی ہر نماز کے اندر پار سکیں دن میں پائیں نمازیں ہیں اور دو دو ہر صورت پڑھیں تو پوری صورتیں دس ہو جاتی ہیں تو وہ بار بار پڑھیں گے تو روپیٹ ہوتی ہیں کہ یاد ہوں گی تو اس رمضان مبارک آپ یہ تہیہ کر لیں کہ کم سے کم دس صورتیں آپ نے یاد کرنے تو انشاءاللہ اللہ عزیز آگے ہم ویڈس ایپ کے اوپر کوشش کریں گے ایسا گروپ بھی لائیں کہ جس کے اندر ہم یہ صورتیں یہ چیزیں یاد کروائیں تو اگر آپ میں سے کوئی یاد کرنا چاہتا ہے تو فری آف کورش آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آخری دس صورتیں وہ آپ کو انشاءاللہ زبانی یاد کرا دی جائیں گی رمضان مبارک کے اندر نمبر انیس بچوں کو روزے کی عادت دا دیں دیکھیں انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پیچھے جو اس کا سب سے بڑا صدقہ جاری ہوتا ہے اس کی نیک اولاد ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ نیک اولاد اگر نیت نہ بھی کرے تب بھی آپ کو اس کا سواب ملے گا اگر ایک شخص فوت ہو گیا اس کی پیچھے اولاد ہے وہ نماز پڑھتی ہے اب باپ نے والدہ نے والدین نے اس کو نماز سکھائی ہوئی ہے اب وہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا والدین کو اس کا سواب ملتا رہے گا اسی طرح کہ وہ روزے رکھانے کی ان کو ترطیب نائی ہے روزے ان کو رفائے جا رہے ہیں اس کی عادت دالی جا رہی ہے تاکہ وہ روزے رکھیں اور ساری زندگی روزے رکھیں گے نیت نہیں بھی کریں گے تب بھی اس کے والدین کو سواب ہے تو سب سے بڑا والدین کے لئے سواب ان کا ست کا جاری ہے ان کی اولاد ہوتی ہیں نیک اولاد جو انہوں نے اچھے کام ان کو سکھائی ہوتی ہیں تو اس لئے رمضان کا مہینہ ہے اس کے اندر ان کو روزے کی بھی عادت ڈالیں سات سال یا سات سال کے اوپر سے بچے ہو جائیں نماز کی عادت ڈالیں خود نماز کے لئے جائیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں گھر کے اندر مائے نمازیں پڑھیں اپنی بچیوں کو ساتھ نماز پڑھیں تو یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم ان کو گروہ کریں بچوں کو تو انشاءاللہ اللہ عزیز کل ہمیں آخری وقت کے اندر ہمیں وہ چیز جو انشاءاللہ فائدہ دے گی اور آخری نمبر بیس کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسجد میں وقت گزارے ہیں عموماً ہمیں زیادہ مسجد کے اندر وقت گزارنا اچھا نہیں لگتا ہم نے بس جس جانا ہوتا ہے فرض نماز پڑھنی ہوتی ہے اور فوراں مسجد سے باہر تو رمضان کے اندر میں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنا وقت مسجد کے اندر گزارے ہیں تو اس کے لئے بھی ابھی سے شابان کے اندر کوشش کر لیں کہ نماز پڑھیں نماز کے بعد نفلی اعتقاف کی نیت سے ہم کچھ دیر مسجد کے اندر ٹھائر جائیں قرآن پاک پڑھیں اپنی تسبیحات کریں ذکر کریں اسی طرح نفل پڑھیں اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ فائدہ کیا ہوگا کہ ہم جب آخری عشق کے اندر اعتقاف کریں گے اس کے اندر ہمیں وہاں چل کے فائدہ ہوگا کیونکہ ہم نے مسجد سے پہلی زیادہ وقت گزارا ہوگا تو ہمیں زیادہ مسائل وہاں پہ پیدا نہیں ہوں گے تو اس لئے چاہیے کہ بھی شابان کے اندر سے ہی ہم مسجد کے اندر تھوڑا تھوڑا وقت زیادہ دینے لگ پڑے تاکہ رمضان کے اندر وقت دیتے ہوئے ہمیں دکت پیش نہ آئے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور جو عداب رمضان سے متعلق کی آخری ویڈیو تھی اس کے اندر ہم نے بیس آپ کے ساتھ پوائنٹ شیئر کر دی انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ ہمیں کومنٹس کے اندر بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے دو صاحباب کے ساتھ رشتہ انہوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ جی ملتے ہیں پھر کسی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ